سورة الانشراء بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِدْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا انشراء نہیں دے دیا آپ کو اور آپ پر جو ایک موج پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ جو آپ کی قبر کو دوڑے کیے دے رہا تھا توڑے دے رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا فَإِنَّمَا عَلْ عُسْرَ يُسْرَنْ اِنَّمَا عَلْ عُسْرَ يُسْرَا تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب قبر کسنیجے محنت کیجے اور اپنے رب کی طرف راغیب ہو جائیے یہ مشکلات قرآن میں سے ہے عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ جو مشقتیں تھیں دعوت کو تبلیغ میں اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فقریں چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حقیقت میں بات کونسی ہے اور یوں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دمانے کی صورتیں ہیں لہٰذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے تین سال کی جو بھی شہب بنی حاشم کی کہہ رہے وہ بات کی بات ہے جو میں تائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے یومِ اہد بہت بات میں آ رہا ہے یہ حیث میں کیا ہے جس شخص کو اللہ تعالی نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ خلقِ خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ اب کہاں وہ کیفیت دن دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہاں اللہ کی طرف رکھ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت کیا اس کی کیفیت ہے اس کے قلب کی اس کی روح کی کیا انشراح ہے کیا انبسات ہے کم بلندیوں پر اس وقت ہوا ہے کس روحانی وسطوں کے اندر اس پر پیراکی کر رہا ہے اور کب جا رہا ہے جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا آپ آگل ہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے دیکھو ذرا یہ یہی شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معمودوں کو کہ یہ غلط ہے اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر کہاں وہ کیفیت اللہ امہ اقبال نے اسے لکھا فورس لیکچر ہے ان کا جو ختمات میں سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول دیا ہے وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں اچانکہ اقامت کی آواز آگئی اب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آ رہا ہوں کھڑا ہولا ہے نماز میں تو جانا ہے تو کہا کیا جو جنا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا اس وقت اس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی اب میں دربانی میں آگئے ہوں یہاں پر نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکو چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا تو اس کا حکم ماننا آپ نے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو اس سر آپ نے اٹھا نہیں ہے تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام میں باجماعت ہے اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں تو جیسے اندرت موسیٰ سے کہا گیا اور وہ اگر وہی پر رہتے ہیں لیرہ لگا جاتے ہیں ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے مخاتبہ مقادمہ مل رہا ہے تو جو لذت اس میں تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی رفتہ رفتہ پھر آپ کا مناج اس کا خوبر ہوا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت سے اگر سے وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پروں پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ چار صورتیں ختم نہیں کی کہ یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرہدہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں نہا ایک صاف شفاف اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی وہ تو ڈسٹل مورٹ جا رہا ہے وہ اوپر گیا پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی جب بارش بند کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضاء کو بھی دھو دیا تو فضاء کی قدورت اپنے اندر لی فضاء کو صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریاء میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر یہ ہو رہی ہے یہ ہے ایک سیر اللہ اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے یہ وہ ہے مخارات کا اوپر اٹھنا یہاں پاکی ذا لطیف کیفیت اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے معنی ہیں اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تکندر ہوتا ہے کسے نے کچھ کہہ دیا کسے نے کچھ کہہ دیا کسے نے کچھ کہہ دیا اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر در اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ پھر رات کو کھڑے ہو جائیں سیر اللہ سیر فی اللہ سیر عن اللہ یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے لیکن اس وقت عن اللہ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لئے تم اللہ کی طرف پشت ہو گئی اس حوالے سے وہ عروج ہے یہ نزول ہے اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شعہ ندرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہے یہ ہے وہ سختی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَ عَنْكَ مِذْرَكْ الَّذِي أَنْقَلَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّمْ عَالُسْرِ يُسْرَا اِنَّمْ عَالُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا پھر آپ یقصور ہو کر وہ جو آخر میں آیا اِذَا جَانَ سُلَّهَ وَالْفَطْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبْبِ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَتَهُ عَابَ پھر آپ ہمار تن ہمار وقت اسی کام میں لگ جائیے اور اسی لئے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہم فِرْرَفِقِ الْعَالَى بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا حالانکہ نبیوں کو یہ اپسن ملتا ہے اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں یہ اپسن ملا ہے چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے بیماری نظرہ سی کبھی ہوئی تھی باہر آپ آئے ہیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ جو ہیں بیٹھ گئے اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اقتداء کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتداء حضرت ابو بکر کی یہ نماز ہے آخری باجمات نماز اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آفشن دی ہے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اب جو ایکسیک الفاظ یاد نہیں ہے نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے ہیں تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے حضرت ابو بکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے رو کیوں رہی ہے یہ بس کوئی بات ایسی ہے نہیں ان کی سمجھ میں آگیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر بہمینے دیئے تو یہ فائشت یہ جو شاہ گدر رہا تھا یہ جو دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے کہاں وہ قیفیت کہاں یہ قیفیت اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں رائت الناس ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے یہ دوسرہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہران دوز ہوئے اور انہوں مستفید ہوئے یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا اور ان کو تو آپ کی تربیت کا بھی وقت نہیں ملا بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا اے محمد تو بستر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حق